موسیقی کافی کیسز کے اندر عدالتوں میں الزام ثابت بھی نہیں ہو سکا کیا قانون میں یہ کوئی ایسی پروین ہے کہ جو الزام اگر کسی نے غلط لگایا ہے اتنا سنگین اس کو بھی سزا دی جا سکے کیا ہے اس پہ آپ کے سرے دست اس پہ ہمارے پاس صرف دو پروینز ہیں ایک ہے وان ایٹی ٹو اور ایک ٹو ہنڈرڈ الیون پاکستان پینل کوڈ میں لیکن ان میں جو ہے سزا بہت کم ہے اگر آپ نے کسی پہ قتل کا الزام لگایا ہے یا آپ نے کسی ایسے جرم کا الزام لگایا ہے جس کی سزا موت ہے تو ابھی جیسے ریسنٹلی یہ جو پشاور میں واقع ہوئے ہیں انیورسٹی کے سٹورنٹ کا اس پہ ریاکشن میں امام کعبہ نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ اس قسم کے جو جرائم ہیں جن کی سزا موت تک جاتی ہے اس پہ جھوٹا الزام لانے والوں لگانے والوں پر بھی اتنی ہی سزا ہونی چاہیے جہاں جی اس پہ کافی زیادہ کانڈمنیشن آئی ہے اور اوورال میں سمجھتا ہوں کہ اس بات میں وزن ہے کہ اگر یہ جو ہمیں ایکسپیرنس بتا رہا ہے کہ جب ٹو نائنٹی فائیو اے صرف تھا تب تک کیسز برائے نام تھے گنتی کے اور جب سے یہ سزا بڑی ہے عمر قید اور موت ہوئی ہے تب سے یہ ٹرینڈ سپیڈ سے آگے کو جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ مختلف لوگ جو ہیں اپنی اپنی دکانداریوں کے لیے بھی یہ جھوٹے مقدمے کوئی جہدادوں کے لیے کوئی کسی نہ کسی اپنے پرسنس کو سیٹل کرنے کے لیے ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ہی سزا رکھنی چاہیے اور پھر ایک پرابلم یہ ہے کہ جب کوٹ فیصلہ کرتی ہے تو کوٹ کہتی ہے جینلی کہ کسی وقت کہتی ہے کہ پروسیکوشن ایز فیل ٹو پروو اس کیس بیونڈ انیشیڈ آف ٹا اور ہم شک کا فائدہ دیتے ہوئے ملزم کو بری کرتے ہیں جب آپ یہ لکھیں گے تو پھر آپ گواہ کو سزا کیسے دیں جب تک کوٹ اگر یہ فیصلہ کرتے ہوئے یہ نہیں لکھے گی جیسے ایک ہمارا پہلے زنا کا جو قانون تھا اسلامی اس کے ساتھ ایک قضف کا قانون کہ جو آدمی جھوٹا الزام زنا کا لگائے گا اس کو قضف کی سزا دی جائے گی جس پہ ستر یا سی کوڑے مارے جائیں گے وچ ایکٹس از ای ڈیٹرنٹ تو اس میں یہ تھا کہ کوٹ جب تک یہ رائے اپنی اپینین نہیں دیتی تھی جیجمنٹ میں کہ انہوں نے جھوٹیا بیان دیا تب تک آپ ان کو پروسیکوٹ نہیں کرسے تو ابھی اگر کوٹ جو ہیں وہ یہ لکھیں کہ یہ بلکل گواہ جھوٹے ہیں اور یہ سارے انہوں نے جانبوچ کیا ہے تو اس میں ججوں پہ بھی اتنا پریشر ہے ایک ملک میں مذہب کا بہرحال ایک ایسا وہ بنا ہوا ہے کہ آپ اس سے لوگ بچ بچا کے ہی اپنے آپ کو نکالنا چاہ رہے ہیں نہیں تو آج تک کبھی بھی توہین رسالت کے کسی کیس میں کسی جھوٹے الزام لگانے والے کو گنے گار نہیں نہیں ابھی دیکھیں یہ دو کوئی سزا نہیں ہوئی ابھی آپ کے اس میں علم نہیں ہے دو میں سپریم کورٹ میں ایک آخری فیصلہ ہوا یہ میرا خالدر کا سائیوال کے آگے ایک تصیل ہے عرف والا وہاں کا کیس تو اس میں سپریم کورٹ نے بقیادہ ابزرویشن دی کہ جی یہ جو مدعی ہے یہ جو گواہ ہیں انہوں نے جھوٹا مقدمہ کیا ہے چونکہ یہ اس کی پٹواری کی شادت تھی کہ کسی ہاتھے کا جھگڑا تھا جس پہ اس کو فسا کے وہ کرسچن آدمی تھا تو یہ لکھا جا جو لیکن اس کے باوجود کسی کو سزا نہیں ہوئی ایون وان ایٹی ٹو اور ٹو ہنڈر ٹویل میں بھی سزا دی لیں وہ تو موجود وہ تو موجود تھے مطلب کم از کم اس سپریم کورٹ کی اس فائنڈنگ کے بعد اس کیس میں تو سزا ہونی چاہی وہ بھی نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو مردان میں واقعہ ہوا افسوسناک اس کا ذمہ دار کون ہے پھر دیکھیں عاشد صاحب اس کا سب سے پہلا ذمہ دار ہے وہ مائنڈ سیٹ جو کسی بھی قسم کی ٹولرنس جو ہے وہ سوسائیٹی میں مرداشت نہیں کر لیتا اب بھی ٹولرنس کا جب ہم ورڈ یوز کرتے ہیں تو یہ بھی سننے کو تیار نہیں حالانکہ ہمارا ٹولرنس سے یہ کبھی مطلب نہیں ہے کہ کسی کو اجازت دیں کہ کسی کے بھی نبی کو وہ مسلمانوں کو آ وہ کرسچنز کا ہو وہ یہودیوں کو آ کسی کا بھی کسی کو بھی اجازت دیں اور ویسے یہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک ضعی شعور آدمی جو ہے کبھی کسی کے نبی کو گالی تو لوگوں کا اصل میں جو گلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میس یوز ہو رہا اس لاغ اس کو روکا جائے اور اس کے روکنے کے لیے دو تین میں آپ کو ابھی تجویز دیتا ہوں سب سے پہلی یہ جو آپ نے پہلے سوال بھی کیا تھا کہ کیا یہ مقدمہ درج کرنے سے پہلے کوئی ایسی انکواری بڑا لیول کی کر لی جائے تو جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پریکٹیکلی تو انہیں نے رکھا ہو ہے کہ ڈی پیو ڈی سیو اور یہ سارے لوگ مل کے پہلے دیکھیں لیکن موب پریشر کو یہ نہیں سہتے اور یہ پرچھ دیں ایک یہ ہے پریشر کو سسٹین کریں نہیں کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ان جرائم کو آپ قابل زمانت کرا دیتے اچھا تاکہ ایک جو مفاد ہے وہ جھوٹا الزام لگانے والے کا کہ یہ فورا جیل چلا جائے گا میں پیچھے جو کچھ کرنا چاہتا ہوں کرلوں گا وہ اس کو کوئی فائدہ نہ یہ جب جرم ثابت ہو جائے کوٹ میں ٹرائل ہو جائے ایویڈنس آجے گواہوں پہ جرہ ہو جائے کوٹ سمجھتی کہ یس تو بالکل اس کو فالسکی سزا دیں ساتھ اندر بھائی دیں ایک یہ ہو سکتا ہے اس کا یہ ہے کہ جو الزام لگانے والا ہے ان کیس اف اتنی ہی صدا قانون میں امنٹ کر دیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ اگر وہ کسی کے خلاف الزام لگا رہے ہیں ایسا سنگین تو اسی کو خود بھکتیں اور آپ دیکھئے گا بلکل صورتحال آج سے مختلف ہو آج شاہ سر اب یہ سپریم کوٹ نے اس واقعہ کا اس خود نوٹس بھی لے لیا پرائیم منسٹر کی طرف سے حض بے اختلاف کی طرف سے بہت سارے ہمارے جتنے بھی سیاسی جو لیڈرشپ ہیں ان کی طرف سے بہت وائیڈلی کنڈیم کیا گیا ہے تو آپ کے خیال میں اتنے سارے یہ جو حجوم جب کسی واقعہ میں ایسے انوالو ہوتا ہے کیا ان ملزموں تک پہنچا جا سکتا ہے کیا ان کو کیفرے کردار تک پہنچا یا جا سکتا ہے دیکھیں آپ کے اس سوال کے جواب سے پہلے میں ایک دو فکرے کہنا چاہوں گا کہ میں نے پولیس نے بھی مانا پرائیم نسٹر صاحب نے مانا چیف منسٹر صاحب نے مانا کیا روکا کس چیز نے پرائیم نسٹر اس کے مقتول کے گھر نہیں گیا یا چیف منسٹر سراد اس کے گھر نہیں گیا یا باقی جو بڑے بڑے لیڈرشپ کا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے لوکل لیڈرشپ تو جی یو آئی کی مولانا فضل الرمان سامن سب کو ان کے گھر جانا چاہیے تھا اور کوئی نہیں گئے بڑے لوگوں میں سے ایک بندہ بھی بان نہیں جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے دونوں سائیڈیں رکھ لیں آپ نے بیان چھوٹا موٹا دے دیا لیکن دوسری سائیڈ کو بھی راضی کر لیا کہ بس اتنا ہی ہے تو یعنی کہ آپ کے خیال میں اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا گورنمنٹ کو اس سے اور سٹانس بھی لینا چاہیے اور مثلا گورنمنٹ پراسیکیوٹر ہے ہر کیس جو سوسائیٹی کے خلاف ہے اس میں پراسیکیوٹر گورنمنٹ اس لئے کیس میں لکھا سٹیٹ سچ ستکار بنا تو ابھی سٹیٹ کو ہم مان جائیں گے ان کی سیریس کو کہ اس کیس کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیلئے بھیجا جائے کیوں نہ بھیجا جائے اس لئے کہ جب ہمارا آئین کہتا ہے کہ آئین کے وہ بنیادی بات ہے اور آئین نے ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ یہ عدالتیں ہیں یہ پولیس ہے یہ تفقیش ہے یہ ٹرائل ہے اور آرٹیکل نو میں یہ بتا دیا ہے کہ کسی کو اس کی زندگی سے محروم نہیں کر سکتے ایسے مشال خان کی طرح ایسے ہی اپنے طور پر یہ تو آئین منع کر رہے اور جو لوگ آئین کو نہیں مان رہے ان سے ہماری فوج لڑ رہی پچھلے کئی سالوں سے شمالی وزیرستان میں جنوبی وزیرستان میں پچاس ہزار ہم نے اپنے سولجر اور افیسر شہید کروالی ہیں اس مائنس سیٹ کے لوگوں کے خلاف کیوں کہ وہ نہ آئین کو مانتے ہیں نہ قانون کو مانتے ہیں نہ ریاست کو مانتے ہیں تو جو لوگ آئین کو نہیں مان رہے ہیں اور ایسے لوگوں کی لنچنگ کر رہے ہیں ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ آرمی ایکٹ کے تحت بلکل ان کا مقدمہ ملٹری کوٹس میں بنتا ہے اور اس سے اچھا کوئی مقدمہ ملٹری کوٹس میں جانے کے لائق ہے ہی نہیں اس کو اگر دس دن میں ٹرائل کر کے جب سزائے موت ان کو ملے گی تو پھر باقی لوگوں کو اس کے اندر سارے لوگ آڈینٹیفائی بھی ہو سکتے ہیں اس سارے لنچنگ میں ایویڈنس کی تو ہم بات نہیں کر ایویڈنس تو پیش کرنی ہے اور اس میں جیسے آپ نے صحیح کہا اس میں تو بلکل تصویری واضح ایویڈنس موجود ہے اس کا تو جھگڑا ہونے نہیں جس طرح ایک کوٹ رادا کشن میں اس مسیحی جوڑے کے ساتھ جو ہوا ان کو زندہ جلا دیا وہ یہ تھا کہ جن لوگوں پہ یہ ذمہ داری ہیں کہ وہ ہمارے جان اور مال کا تحفظ کریں سٹیٹ کا انسٹویشن جو پولیس جس کو گندی ہوئی یہ سٹیٹ نے اپنے انہوں نے ان کے سامنے ان کو نکال کے لجا رہے ہیں جب وہ لجا رہے ہیں تو جو لے کے جا رہے تھے ان میں سے دو چار کو وہ فائر مار دیتے جو لوگ قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں ان کو کیوں نہیں آپ مار ریاست کو وہاں پہ اپنی ریج اسٹیبلش کرنی چاہیے اور سٹیٹ اپنے آپ کو بتاتی کہ نہیں جو شک سٹیٹ کے خلاف آئے گا اس کو ہم آنی ہاتھوں کے جھک جاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ زیادہ سے زیادہ یہ بڑھتا جائے گا اس والے واقعے میں بھی مردان یونیورسٹی میں جو ہوا لیکن وہ کہتے کہ حجوم بہت زیادہ تھا اور ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے نہیں یہ ان کا کہنا جو ہے بالکل غلط بات ہے انہوں نے اپنی ڈیوٹی سے نہ صرف میں کہتا ہوں انحراف کیا بلکہ کرمینل ان کی یہ جو کرمینل نیگلیجنس ہے ان کو دیکھ شوڈ بی ایون ٹرائیڈ ایز کونسپریٹر ان اس کیس کہ اگر ان کو صرف کھڑے رکھنے کے لیے رکھا ہے تو اربو روپیہ جو ان کو حرما تنخواہ گنی میڈیکل ان کے سارے ایک پولیس کا کونسٹیبل اگر یہاں پہ پنجاب میں جو کسی واقعے میں جان اس کی جاتی تو کروڑ پہ آج کل پنجاب گورنمنٹ دے رہی اس لیے دے رہے ہیں ہم ان کو کہ وہ اپنی گن لے کے کھڑے رہے اور جس کی حفاظت کے لیے ان کو بھیجا گیا اس کو مرنے کچھ بھی نہ کریں آپ بلکل صحیح بات کہہ رہے ہیں لیکن اس پہ ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا